موسیقی سولہ اکتوبر انیس سو اکیاون اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا نواب زادہ لیاقت علی خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے آپ ہندوستان کے شہر کرنال کے نواب خاندان میں دو اکتوبر اٹھارہ سو چھانوے کو پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے ابتدائی تعلیم کے لیے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا انیس سو اٹھارہ میں آپ نے ایم اے او کالج علی گرڈ سے گریجویشن کیا انیس سو اٹھارہ میں ہی آپ کی پہلی شادی جہانگیر بیگم سے ہوئی شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں سے آپ نے انیس سو اکیس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو بائیس میں ان سٹیمپل لندن یونیورسٹی سے بار اٹھلاو کی سندھ حاصل کی بیرسٹر بننے کے بعد انیس سو تیس میں ہندوستان واپس آئے اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں ہی لیاکت علی خان اپنے وقت کے بیشتر مسلم رہنماؤں کی طرح ہندوستانی قوم پرستی پر یقین رکھتے تھے لیکن کانگریس اور ہندو لیڈروں کے مسلمانوں کے ساتھ متاسبانہ رویہ کو دیکھتے ہوئے ان کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی اپنی سرزمین کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے اور مسلمانوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے انیس سے چوبیس میں قائد اعظم محمد علی جنہ کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا اس اجلاس میں لیاکت علی خان نے بھی شرکت کی یہ ان کی باقاعدہ سرگرمی کا آغاز تھا مسلم لیگ کے سیاست میں دوسری طرف انہوں نے یو پی میں تعلیمی معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں خدمات کا آغاز کر دیا کچھ ہی عرصے بعد انیس سے چھبیس میں وہ یو پی کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے انیس سے چالیس میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ یو پی اسمبلی کے رکن رہے بعد ازاں انیس سے سینتیس میں جبکہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی جدید تنظیم سازی کا آغاز کرنا شروع کیا اور اسے مسلمانہ نے ہند کی آخری سیاسی جدوجہد کے لیے تیار کرنے کا پروگرام بنایا تو لیاقت علی خان کو نومبر انیس سے چھتیس میں آول انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکیٹری بنایا نواب صاحب قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے انیس سو بتیس میں آپ نے دوسری شادی کی آپ کی دوسری بیگم بیگم رانہ لیاقت علی ایک ماہر تعلیم اور معیشہ اددان تھی آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی کی ایک بہترین معاون ثابت ہوئیں انہی بیگم کے ساتھ خان زیادہ لیاقت علی خان نے قائد عظم کو ہندوستان واپس لانے کے لیے کوششیں کی انیس سو تینٹالیس میں مسلم لیگ کے کراچی کے اجلاس میں قائد عظم نے کہا لیاقت علی خان میرا دائیاں بازو ہیں سن انیس سو چھالیس میں ہندوستان کی پہلی عبوری حکومت قائم ہوئی جس میں نواب زیادہ لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے متحدہ ہندوستان کا یہ پہلا بجٹ مالی سال انیس سو سنتالیس اٹالیس کے لیے لیاقت علی خان نے پیش کیا اس بجٹ سے کانگریس نواز ہندو تاجروں اور ٹیکس چوروں پر گرفت کی گئی الزامات اور تنقیدوں کا بھی ایک سلسلہ تھا جبکہ دوسری طرف وزیر خزانہ لیاقت علی خان کی تعریفوں سے مخالفین کے ایوان بھی گونج اٹھے اور ہندوستان بھر میں اسے غریبوں کا بجٹ کہا گیا کیونکہ اس میں ٹیکسوں کا بوجھ غریبوں کے سر سے اٹھا کر دولت مندوں پر ڈال دیا گیا تھا عبوری حکومت کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے غریب آدمی کا بجٹ پیش کر کے ہندووں اور انگریزوں کی سازشوں کے جس طرح ناکام بنایا وہ انہی کا کارنامہ تھا بطور وزیر خزانہ ان کی پالیسیوں نے کانگریس کو الہدہ وطن کا مسلم مطالبہ ماننے پر قائل کرنے میں مدد کی قیام پاکستان کی جد و جہد بھی جاری ساری تھی آخر وہ وقت آ گیا جب حصول پاکستان کی جد و جہد اپنے انجام تک پہنچی دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے اسلامی مملکت وجود میں آ گئی اور نواب زیادہ لیاقت علی خان اس کے وزارت عظمہ کے لئے نظروں میں آئی پاکستان کی پہلی کابینہ جس نے پندرہ اگست کو حلف اٹھایا اس میں لیاقت علی خان وزیر آزم کے لئے منتخب ہوئے اور ساتھ ہی دو اور وزارتیں دی گئیں جن میں سے ایک وزارت خارج امور اور دولت مشترکہ تعلقات اور دوسری وزارت دفاع پندرہ اگست انیس ست سنتالیس کو انہوں نے حلف اٹھایا تقریباً چار سال پاکستان کے وزیر آزم رہے قائد عظم کی وفات کے بعد پاکستان ایک نازک طور میں داخل ہو گیا تھا لیاقت علی خان نے فسادات اور مہاجرین کے مسئلے کو حل کرنے اور ملک کے لئے ایک موثر انتظامی ڈھاچہ قائم کرنے میں قائد عظم کی مدد کی ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے اس خلق کو پور کرنے کی بھرپور کوشش کی لیاقت علی خان مسلم ماس سیویل ڈیفنس کمیٹی کے رکن بھی تھے جو کہ مسلمانوں کو کانگریس کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے اور لیگ کے مشن کو مضبوط بنانے کیلئے بنائی گئی تھی قیام پاکستان سے پہلے تک نواب زیادہ لیاقت علی خان کی انڈیا کے علاقے کرنال میں کافی جائدادیں تھی لیکن پاکستان آ کر انہوں نے نہ تو کوئی جاداد بنانے پر توجہ دی اور نہ کوئی معافضے کا کلم داخل کرایا لیاقت علی خان کے دور وزارت کا سب سے اہم کارنامہ قرارداد مقاسد کی منظوری ہے پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالس کو وجود میں آ گیا تھا لیکن اس کا آئین ابھی تیار نہیں ہوا تھا انگریزوں کا آئین ہی معمولی ترمیم کے ساتھ نافذ تھا مسلمانہ نے پاکستان کا یہ مطالبہ تھا کہ ملک میں اسلامی اصولوں کے مطابق آئین بنایا جائے چناتہ اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا ابوالعالی مودودی اور دیگر علماء کرائم کی متفقہ کوششوں سے لیاقت علی خان نے سات مارچ انیس سو انہنچاس کو دستور ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد مقاسد کہا جاتا ہے یہ قرارداد بارہ مارچ انیس سو انہنچاس کو منظور کی گئی جس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین و دستور کو اسلامی مقاسد کے سانچے میں ڈھالا گیا انیس سو پچاس میں اقلیت کے مسئلے سے متعلق لیاقت نہر و مہتبت دستخط کرنے کی ان کی کوششوں سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم ہوئی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے وطن عزیز پاکستان کے خارجہ پالیسیوں پر خاص توجہ دی کامن ویلت اور روس کے معاملے میں ان کی پالیسیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے امریکہ میں واضح کیا کہ ہم مغربی سرمایہ داری کو رواہ رکھتے ہیں نہ روسی کمیونیزم کو قبول کر سکتے ہیں بلکہ ہماری زندگی کی بنیاد اسلام پر ہے جو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال اور توازن کا نظام پیش کرتا ہے لیاقت علی خان کی حکومت کو بھارت کے ساتھ کشمیر اور ہیدراباد کے تنازوں سمیت سنگین چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنا موقف دو ٹوک انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا سولہ اکتوبر انیس سو اکیون کو وہ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کیلئے ایک تخریر کیلئے کھڑے ہوئے ابھی انہوں نے صرف برادران ملت ہی کہا تھا کہ مجمع میں موجود سجد اکبر نامی ایک شخص نے اٹھ کر ان پر پسٹول سے فائر کیے لیاقت علی خان نے نحیف آواز میں کہا مجھے گولی لگ گئی ہے اس کے بعد کلمہ پڑھا اور کہا کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے انہیں فوراں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں جسم میں خون پہنچائے جانے کے باوجود وہ خالق حقیقی سے جا ملے پاکستان کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا ایک معاملہ ہے جسے کبھی تو عالمی سازشوں سے جڑا جاتا ہے تو کبھی انفرادی حملہ قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی تھا وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نقصان تھا موسیقی